جامع مومر بن راشد حدیث نمبر بیس ہزار تین سو انا نمے فضائل سحابہ میں حدیث نمبر ایک سو آٹھ یہی والی بنو ولیہ ایک قبیلہ تھا وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے اور سرنڈر بھی نہیں کر رہے تھے نبی پاک نے ان کی طرف پیغام بھی جا پیغام سنیے گا تھا سرکار نے فرمایا اللہ تسلیم النا اے مسلمان ہو جاؤ کی ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ انہوں نے کہتے ہیں نا ہوئے تھے فرمایا اولا نبع سن راجولن پھر میں انجدہ بندہ پہ جانگا ایسا مرد بے جنگا مرد راجولن ایسا مرد کیسا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بڑے کسی طاقت کی بات کرنے لگے ہیں بڑی کسی بہادری کی بات کرنے لگے ہیں نہیں نہیں بہادری کی نہیں یہاں بات ہونے والی ہیں طاقت کی بھی نہیں بات ہونے والی ہیں یہاں ایک اپنا شان کی بات ہونے والی ہیں جو طاقتوں بہادریوں سے بھی بڑی بڑی شان ہیں فرمایا اولا نبع سن راجولن ابھی یہاں کوئی رہتا ہے میرے جیسا بھی کون ہے وہ جو رسول جیسا ہو جو محمد جیسا ہو نبی پاک علیہ السلام نے جب سب کو مزدرب دیکھا یہ احسان وہ تھی جس میں یہ کسی کی خواہش نہیں تھی پتہ نہیں وہ میں ہوں یا میں ہوں نہیں یہ تو جرتی نہیں تھی نا کسی کی کہ کوئی یہ سوچ لے کہ میں ہوں جس کو نبی کہہ رہا ہے پریشان تھے کوئی احسان انجدہ بھی کوئی ہے جنہوں رسول کوئے میرے بھر گیا جب سب کو پریشان دیکھا علی کے کندے بے ہاتھ رکھ کے کہا فرمایا ہوا حاضر یہ ہے وہ یہ جس کو علی کہتے ہیں یہ ہے میرے جیسا لائے کوئی پیمانہ کوئی ترازو کوئی ناپنے والی چیز جس پہ علی کو ناپا جا سکتا ہو تو لا جا سکتا ہو نہیں یہ حباب گرامی پھر وہی مجلس شورا علامہ ابن مغازلی جو ہیں ان کی مناقبِ علی کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ایک سو پچپن انہوں نے کہا مولا علی علیہ السلام نے اس مجلس شورا سے کہا فرمایا نشتکم باللہ اے پانچ چھے معزز لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں حلفی کو مہدن کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے اکرابو الہ رسول اللہ فرح میں جو رشتے داری میں رسول کے اتنا قریب ہو اتنا قریب ہو اتنا قریب ہو وَمَنْ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ نَفْسَهُ کہ جس کو رسول نے اپنا نفس ہی کہہ دیا جس کو رسول نے اپنا نفس ہی کہہ دیا انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم علی پیرے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں قسمیں دے دے کہ ان سے پوچھ رہے ہیں تم میں کوئی ایسا ہے جس کو رسول نے اتنا قریب ہی بتایا ہو کہ یہ میرا نفس ہے میری طرح ہے حبابِ گرامی پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی یہ کا نفس ہی یہ الفاظ ہے حدیث پاتھ میں جو میرے نفس کی طرح ہو نسال و نفس ہی میرے نفس کی مثل ہو ایک وقت آیا یہ کاف تشبیقہ بھی ہٹ گیا مثل بھی ہٹ گیا پھر قرآن بول اٹھا تالو نتو و ابنہ انا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم بیٹوں کی جگہ پہ حسن و حسین آگئے عورتوں کی جگہ پہ سیدہ زہرہ آگئی گئی 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 فرمایا تو انفسہ نا میں خود آنگا وانفسہ کم تم خود آنا بیٹوں کی جگہ پہ کون آ گیا حسنو حسین اور عورتوں کی جگہ پہ اور خود نبی پاکتے علی کڑے کھاتے چنے پھر جاؤ میرے علی کی بارگاہ میں لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں بین پیا فرمایا ذاتِ رسول اور ذاتِ محمد اور ذاتِ علی کو جدہ نہ جان یہ نفسِ مصطفیٰ یہ کیا ہے آؤ ڈنڈو نفسِ مصطفیٰ کی عظمت کا کنارہ اگر کسی کو ملے تو ہمیں بھی دیں یہ نفسِ مصطفیٰ کی عظمت کا کنارہ ہے اس لیے احبابِ گرامی اور ویسے وہ حدیثِ پاک بھی ہے کہ حدیثِ منی جس کو کہتے ہیں سورہِ برات ہے نا سورہِ توبہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرتِ علی سے کہا تھا امیرِ حاج بنایا حضرتِ ابو بکر کو رضی اللہ عنہ امیرِ حاج ان کو بنایا سورہِ توبہ تلاوت کرنے کے لیے بیجا جنابِ علیہ حضرتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو حضرتِ علی نے تلاوت کی ہے سورہِ برات یہ اس کی کیا حکمت ہے فرما ہے جبریل نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے یا تُو خود پڑھ یا وہ پڑھے جو تجھ میں سے ہے اس کو کوئی اور نہ پڑھے یا تُو پڑھ یا تجھ جیسا پڑھے اور اسی حدیثِ پاک کے بارے میں امام احمد جو ہے ان سے تذکرہ تلخواس میں سبتِ ابن جوزی حدیثِ پاک لے کے آئے ہیں وہ فرماتے ہیں اہد کے دن اہد کے دن جب مولا علی علیہ السلام کی صحابت قدمی وہاں پر دیکھینہ فرشتوں نے تو فرشتے آگئے جبریل کھڑا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی موج سے ہے علی منی وآنا من ہو اور میں علی سے ہوں جبریل آیا عرض کی حضور مجھے بھی کچھ عرض کرنے کی اجازت ہے سرکار نے فرمایا ہاں کرو عرض کیا جبریل نے لہا دل پہ آتھ رکھیے توجہ کیجئے عرض کی یا رسول اللہ علی آپ سے ہے فرمایا ہاں آپ علی سے ہیں فرمایا ہاں عرض کی آنا من کو ما میں جبریل تاڑے دعاوی چھو میں جبریل تم دونوں میں سے علی و محمد سے میں جبریل اب دیکھ اسی لئے کہا تھا میں اور علی ایک ہی نور ہے اور اسی نور سے ہی تو ساری کائنات بنی ہے اور اسی حقیقت کا اظہار جبریل کائنات میں آکے کر گیا و آنا من کو ما یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ سے اور علی یہ شان میرے مولا